ایک دفت دکھائیں درہا لوگوں کو یہ کتنا چھوٹا بچہ ہے آپ کا یہ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چار مہینے کا چھوٹا سا بچہ ہے ان کا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو لے کے جو ہے وہ روڑ پہ رہ رہی ہیں دو بچے سی بلکل میرے نہ صحیح چل رہا ہے سی بھئی دوسرا بچہ تیسرا بچہ آنے والا تھا تو دو ماں کا دفت چھوڑ کے چلا گیا اس کو لڑکی کو پسندہ آگی وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا والد بھی نہیں ہے والدہ بھی نہیں ہے بھائی ہے لیکن بھائی نہیں چنگیا جانتی ناظرین ہونا تھا کوئی احسان آنے نہیں دھندی یہ کار جائی تو پت میزی کر دی ہے پھر پریشانیاں بہت زیادے یوٹیوب چینل کا نام ہے مبین کی آواز تو جناظرین آج میں کیسی بہنہ کے پاس موجود ہوں ہوا کچھ ایسے ہے کہ یہ جو ہیں اب باہر بیٹھی ہوئی تھی چار مہینے کا ان کا بیٹا ہے چھوٹا سا ان کا بیٹا چار مہینے کا اور شوہر انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے چھوڑ کے چلے گئے ہیں یہ بیٹھی ہوئی تھی باہر یہ مانگ رہی تھی لوگوں سے کہ کچھ میری مدد کر دیں میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا دوں اور باہر آندھی آئی ہوئی تھی اتنی مٹی ہو رہی تھی تو میں نے جب انہیں دیکھا تو پھر میں ان کے پاس رکا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بہن کیا مسئلہ ہے جو آپ اس طرح چار مہینے کے بچے کو لے کے جو ہے اس طرح سرک بے بیٹھی ہوئی ہیں تین ان کے بچے ہیں تینوں بچے ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے بھائی جو ہے وہ رکھتا نہیں ہے میری بابی جو ہے وہ لڑائی کرتی ہیں والدین کی دیتھ ہو گئی ہے کوئی رشتے دار ساتھ نہیں دیتا مالک مکان نے جو ہے وہ قرائے کے گھر سے بھی ن کال دیا کہ آپ قرائے نہیں دے سکتی آپ کا خواہن نہیں ہے باقی ہم ساری سٹوڑی جانتے ہیں نکس بانی جب میں نے انہیں اپنی ویڈیوز دکھائیں جب میں نے ان کی ایک دو لوگوں سے بات کروائی جن کی مدد کروائی ہے آپ لوگوں کے ذریعے تو انہوں نے ان کو پھر یقین دلوایا تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی میں انٹرویو دے دوں گی تاکہ میرے بچوں کے سر پر جو ہے وہ اچھا تاجے باقی ہم انہیں کے زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم بہنہ وآلیکم بہنہ جو جو آپ کے ساتھ ہوا ہے جیسے ابھی ہم ملے ہیں تو یہ سارا بہن بھائیوں کو ایک دفعہ بتا دیں جی بھائی میں روڑ پر بٹھی سی کرایا کٹھا کرنے کے لیے کرایا کٹھا کرنے کے لیے ہاں جی دو بچے سی بلکل بہنہ صحیح چال رہا ہے سی بھائی دوسرا بچہ تیسرا بچہ آنے والا تھا تو دو ماں کا چھوڑ کے چلا گیا اس کو لڑکی کو پسند آگی وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا آج وہ زیادہ پریشان ہے بچہ میرا تیسرے مانچ ہے بچہ ہویا ہے بٹا ہے پیدا ہویا ہے اس تو بات ہونا کوئی رابطہ نہیں کوئی گل نہیں کوئی بات نہیں مالک مکانے میں کٹھ دیتا ہے روڑتے بٹھے ہیں دیکھ کرایا کٹھا کرنے والا تھا مالک مکانے کیوں نکال دیتا ہے تین مینے کا کرایا سر پر آ گیا تھا ہنجی دینا تو انہوں نے نکال دیا آپ کو نہیں انہوں نے ٹائم لیا ایک ہفتے کا ایک ہفتے کا انہوں نے ٹائم دی ہے کہ اگر آپ اس میں تین مہینے کا کرایا پورا کر کے دے دیتی ہیں تو ہم آپ کو رہنے دیں گے ورنہ نہیں رہنے ہاں جی بلکل ایسی ہے بہن بھائی کتھر ہے والد صاحب کتھر ہے والدہ کتھر والد بھی نہیں ہے والدہ بھی نہیں ہے بھائی ہے لیکن بھائی نہیں چنگیا جار دی نا ساڑھا ناونا دا کوئی اصل وہ آنے نہیں دن دی یہ کار جائی تو بات میزی کر دی ہے پھر پریشانیاں بہت زیادہ ہے اس لیے بھائی نہیں ساتھ دیتا بھائی کبھی آیا بھانجوں کے پاس بھانجیوں کے پاس نہیں بھائی بلکل نہیں آیا وہ ٹھیک ہے اپنے گھر میں ہاں جی ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی سگا سگا بھائی ہو کے جو ہے وہ ساتھ نہیں دیتا کہ میری بہن کہاں روڈوں پر دکھے گھا رہی ہے چار مہینے کا ان کا چھوٹا سا بیٹا ایسی ہے ہاں جی یہ ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چار مہینے کا چھوٹا سا بچہ ہے ان کا اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو لے کے جو ہے وہ روڈ پر رہ رہی ہیں ابھی ہم ان کے لئے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کہ یہ بچے کو دودھ مل سکے یہ جو ہے اپنا روٹی کھلا سکیں بچوں کو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا معصوم چھوٹا سا بچہ ہے اس کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ میرا والد کدھر ہے میرے والد نے میری والدہ کے ساتھ کیا کیا ہے میری والدہ کی ان مشکلات میں ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ اب آپ ایسی حالت میں ان کی مدد کریں ہمارے سے جتنا ہو سکا ہم بھی انشاءاللہ تنہ ضرور کریں گے اچھا مجھے اب یہ بتاتی چلیں کہ کیسا آپ کی دندگی کیسے گزر رہی ہے کوئی کسی نے مدد کی ہے آپ کی جب آپ روڈ پر بیٹھیں نہیں بھئی آپ ہی آئے ہو بھئی کسی بھی نہیں کسی نے بھی نہیں کی کتنے بجے سے بیٹھیں آپ میں آٹھ بجے تک ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح آٹھ بجے سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مالک مگا نے نکال دیا کہ ہفتے بعد آوگے تو پھر کرایا دوں گے تو پھر گھسنے دیں گے ہاں جی ہاں جی بلکل ہے صحیح مطلب کہ اب چھت نہیں ہے جب تک آپ کرایا نہیں دیتے وہ گھسنے نہیں دے گا ہاں جی بلکل ہے صحیح تو ناظرین اب بھی جو ہے ہم ان کے گھر کے لیے کچھ کرتے ہیں ان کے رہنے کے لیے کچھ کرتے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ ایسی مشکل میں ان کا ساتھ دیں شہور ان کا چھوڑ کے چلا گیا جب ان کا بیٹا ہونے والا تھا تو وہ شروع میں ہی چھوڑ کے چلا گیا انہوں نے بتایا دوسرا مہینہ تھا اس سے کوئی لڑکی پہلے پساندہ آگی تھی جب ان کے دو بچے ہو گئے تو اس کے بعد اس کے ساتھ تو وہ چلا گیا اور اس نے دوسری شادی کر لی کبھی اب سال ہونے والا ہے تو اس نے کبھی آپ کا حال پوچھا نہیں بلکل نہیں انہوں نے کوئی پتا نہیں ہے کتے آنکی کر رہے ہیں کوئی کال نہیں اس کو نہیں پتا میرا بیٹا ہوا ہے نہیں بیٹا کتنا آپ کے مہینے کتنے مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو ہاں جی ناظرین اور باپ لوگوں کو چاہیے کیا آپ لوگ ان کی مدد کریں اچھا مجھے بتاتی چلیں کہ بہن بھائیوں کے سامنے کیا آپ پیل کرنا چاہیں گی میری مدد کرنے میں ہوں بہت زیادہ مجبور ہوں پریشان کھانے پینے کے کچھ نہیں چھوٹا جائے بچہ ہے دودھ واسطے بہت زیادہ پریشانی ہے ناظرین اب آپ لوگ کو چاہیے کہ اپنی بہن کا احساس کریں آپ لوگ ان کی تنی ضرور مدد کریں کہ یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کا کھانا پینے جو ہے وہ کورا ہو سکے ان کے چھوٹے ماسوم ماسوم بچے ہیں تین تین چار چار سال ان کی عمر ہے اور وہ جو ہیں روڈوں پر دکھے گھا رہے ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ ان کی مدد کریں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے انسانیت کی حیثیت سے اب جتنا ہم سے ہو سکا انشاءاللہ ہم بھی اتنا کریں گے نیچے آپ کو ان کا نمبر چھوڑا ہے ورسا پہ آپ ان سے ڈریکٹ رابطہ کر سکتے ہیں یہ جو ہیں یہ میڈیا کے سامنے آنا بھی نہیں چاہ رہی تھی لیکن پھر جب میں نے ان کی بات کروائی دو چار لوگوں سے اس کے بعد انہوں نے حامی بھری کہ اگر میری مدد ہوگی تو پھر میں ضرور رہوں گی ایسے ہی ہے بہن ہاں جی بلکل ایسے ہی ہے تو اب آپ لوگوں نے ان کی مدد کرنی ہے اور کسی بھائی نے بھی تانگ نہیں کرنا اور اسے کے ساتھ اگر آپ کے پاس بھی ایسی سٹوڑی ہے یا اگر آپ ہماری انجیوں میں مستحق حقدار لوگ کے لئے رونیشن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کو مانا نمبر شور ہے اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں آپ یہ بتاتے چلیں بہن بھائیوں کو کہ جاتے جاتے کیا کہنا چاہیں گی یہ معصوم بچے آپ کے ساتھ ہیں تو یہاں پہ روڈوں پہ دھکے کھا رہے ہیں کوئی مشکلات کا سامنا آیا آپ ناظرین نے دیکھ سکتے ہیں کہ معاشرہ ہمارا کیسا ہو چکے ہیں ایک بہن کی مدد کرنے کے بجائے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں تانگ کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اب آپ لوگوں نے جو ہے ان کی مدد کرنی ہے تاکہ ان کے بچے بھوکے نہ سویں اور اس کے ساتھ مجھے بہنہ کو اور ان بچوں کو ان معصوم بچوں کو دیجئے اجازت اس امید اس یقین کے ساتھ ان کی مدد ہوگی آپ سب ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکس روڈیو میں اللہ حافظ